آپ بغیر اضافت اندرکے سے آگئے ہیں مجھے بات کرنے نہیں ایک منٹ کیا سب ایک منٹ کیا بات ہے یہ کیسی اندھیر نگری اور چپٹ راج ہے ایس پی صاحب تمیز سے بات کریں اگر تمہارا بھی گھر جل کے راک ہو گیا ہوتا تب میں تم سے پوچھتا کہ تمیز کس چڑیا کا نام ہے سلام صاحب پلیز تشریف کیا پلیز آئیے دیکھیں مجھے آپ کے گھر کے جلنے کا بہت افسوس ہے اور مجھے آپ پہ افسوس ہے سنا تھا کہ بہت عرصے بعد کے مرد ایس پی یہاں پہ آیا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے چند گھنڈوں نے میرے گھر کے باہر فائرنگی میرے گھر کو آگ لگاتے رہے اور آپ کو پتہ نہیں چلے اطلاع ملتا ہی ہماری نفری ماں پہنچ گئی تھی لیکن گھنڈے اپنی کاروائی کر کے وہاں سے چلے گئے تھے ظاہر ہے پولیس نے ان کے فرار ہونے کے بعد ہی وہاں آنا تھا کتنے پیسے دیتے زیبن نسح سے آپ ایک پولیس افسر اور اس فردی پہ الزام لگا رہے ہیں ایک سرکاری افسر پہ الزام لگانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ سلام صاحب مجھے لگتا کہ آپ جذباتی ہوئے ہیں پولیس کے پاس کوئی علدین کا چراغ نہیں ہے جسے رگڑتی وہ وہاں پہنچ جائے اور ویسے بھی یہ گھنڈے وہاں انتظار نہیں کر رہے ہوتے پولیس کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس ان سے ملی بھی ہے اگر پولیس زیبن نسح کے ہاتھوں بکینی ہوئی تو پھر گرفتار کیوں نہیں کرتی ان لوگوں کو جنہوں نے آگ لگائی ہے کیونکہ کوئی گوائی دینے کو تیار نہیں ہوتا کوئی نشاندہ ہی کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ثبوت نہیں ہوگا ہم کاروائی کیسے کریں گے اور اس واقعی کی تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹی ابھی تک ہم یہ بات ہے تو پھر کٹیں ایف آئی آر زیبن نسح کے خلاف اچھا آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے ان کے خلاف ثبوت اور گوائی ڈھونڈنا آپ کا کامل ہے میں اس جلے ہوئے گھر کے مالک ہونے کی حسیہ سے زیبن نسح اور ولید خان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں واقعے سے پہلے ولید خان کے منشی کو وہاں پہ دیکھا گیا ہے یہ بات آپ کو کس نے بتا رہے میں تیس سال سے اسی محلے میں رہ رہا ہوں وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا دیکھئے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا ہم زیبن نسح جیسی شخصیت پر آلہ و کام کی اجازت کے بغیر کوئی افیار نہیں کٹ سکتے ہیں اور وہ اجازت بلے گی بھی نہیں ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں آپ چاہیں تو ایک درخواست لکھی جا سکتی ہے اور اس میں جس کا نام بھی منشن کرنا چاہیں آپ کر دیں اس کا فائدہ کیا ہوگی جب آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے تو وہ درخواست اس کا حصہ بن جائے گی سلامت صاحب ایک بات بتائی ہے آپ کا بیٹا عدیل کہا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ زرب النساء کے شر سے بچنے کے لیے کہیں روپوش ہو گیا مانور اس کے ساتھ ہی ہے نا جی مانور اسی کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زرب النساء کا شک درست نکلا آپ کے بیٹے نہیں مانور کو پیمتے ہیں